موسیقی ریڈیو زرمبش اردو کی نشریات عید کے وفقے کے بعد آج سے دوبارہ باہل ہو رہی ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو کی نیوز بلٹن کو اور میں ہوں آپ کی میزوان ہوں میرا بلوچ موسیقی آج کی نشریات میں لاپتہ افراد کی لوائکین کی اتجاج بلوچ خواتن کی جبری گمشودی سمیت بلوچستان میں جاری پاکستانی فورسز کی بربریت اور سندھو دیش کے مرکزی شہر کراچی میں ہونے والی سندھی لاپتہ افراد کی لوائکین کی اتجاج کی خبریں شامل ہیں آج کی خبریں پیش کر رہے ہیں سارین بلوچ اور خلیل وارلہ موسیقی ہر سال کی طرح اس عید الازحائی کے پہلے روز بلوچ لاپتہ افراد کی لوائکین کی جانب سے بلوچستان کے دار الحکومت کوئٹا میں اپنے پیاروں کی بازیابی کیلئے اتجاج کیا گیا بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کے خلاف آواز اٹھانے والی تنظیم وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کی زیر احتمام کوئٹا میں لاپتہ افراد کی لوائکین کے ہمراہ ریلی نکالی گئی اور پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا گیا بلوچستان کے مختلف علاقوں سے لوائکین نے آ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کیا جبکہ سماجی اور سیاسی کارکنان نے لوائکین سے اظہاری اکجہتی کی احتجاج کی قیادت وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کی وائس چیئرمن ماما قدیر بلوچ کر رہے تھے لاپتہ افراد کی لوائکین کا کہنا تھا کہ پاکستان کب تک ہمارے ساتھ یہ رویہ اپنائے گا ہمارے پیاری دس دس سالوں سے لاپتہ ہیں ہمیں اتنا بتایا جائے کہ وہ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں تاکہ ہماری دلوں کو تسلی پہنچ سکے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہماری درد کو یہ حکمران سمجھ نہیں سکتے ہیں کیونکہ وہ اس درد اور کرب سے کبھی گزرے ہی نہیں ہیں آج بھی وہ نئے کپڑے پہنگ کر خوشیاں منا رہے ہیں لیکن بلوچ لاپتہ افراد کی لوحے قین عید سڑکوں پر گزار رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ بلوچ نوجوانوں کو پاکستان میں جبری گمشدگیوں کا شکار بنانے کے بعد باہر ممالک میں بھی اسی صورتحال کا سامنا ہے جس طرح انسانی حقوق کے کارکن راشد حسین بلوچ کو متحدہ عرب امارات سے لاپتہ کرنے کے بعد پاکستان کے حوالے کیا گیا اسی طرح کئی افراد کو بیرون ممالک سے واپسی پر پاکستان میں ائرپورٹ سے اٹھا کر لاپتہ کیا گیا جن کا ریکارڈ موجود ہے لوحے قین کا کہنا تھا کہ ہماری عیدیں ماتم زدہ ہو گئی ہیں ہماری گھروں میں عید پر کھانے نہیں بنتے بلکہ ہماری ماں یہاں سڑکوں پر اپنے پیاروں کی تصاویر اٹھا کر ماتم کرتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ لاپتہ کرنے والے ملک کے اس نظام کو نہیں مانتے لہٰذا ہمیں بتایا جائے کہ ان کا نظام عدالت کہاں قائم ہے ہم ادھر جا کر ان سے پوچھیں گے کہ تم شک کی بنیاد پر کس طرح لوگوں کو سالوں تک لاپتہ کرتے ہو لباہکین کا کہنا تھا کہ عید پر لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری دیتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں لیکن ہمارے پیاروں کی قبریں بھی ہمیں میسر نہیں ہیں مظہرین کا کہنا تھا کہ عدالتوں میں کیسز دس دس سالوں سے چل رہی ہے لیکن لوگ بازیاب نہیں ہو پاتی ہیں عدالتیں برائے نام رہ گئی ہیں لاپتہ افراد کے لوہیقین دور دراز علاقوں سے پیشی پر آتے ہیں لیکن دوسری تاریخ دے کر انہیں مایوس کر کے واپس بھیج دیا جاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے یہاں کی عدالتیں کمیشن قانون اور آئین بھی لاپتہ ہو چکے ہیں احتجاج میں لاپتہ جہانزب کی والدہ بھی شریک تھی جن کے پاس جہانزب کے لیے عید کی کپڑے اور جوتیں موجود تھیں ان کا کہنا تھا کہ ہر سال میں اپنے بیٹے کے لیے نئے کپڑے اور جوتیں خریدتی ہوں لیکن میرا بیٹا لاپتہ ہے اور یہ جوتیں کپڑے ایسے ہی گھر میں رکھی ہوئی ہوتی ہے بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ راجنپور میں پانچ بلوچوں کی پولیس مقابلہ کے نام پر قتل کی شدید الفاظ میں مذہمت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ریاست پاکستان نے اپنے غیر قانونی غیر انسانی عذیت گھاؤں میں مقید پانچ بلوچوں کو قتل کر دیا اور انہیں پولیس مقابلہ کا نام دیا گیا ترجمان نے کہا کہ ریاست کے ہاتھوں قتل ہونے والے افراد کو پاکستانی فورسز نے مختلف علاقوں سے حراست میں لے کر لاپتہ کیا تھا وہ طویل عرصے سے پاکستان کے ٹارچر سیلوں میں عذیت سے رہے تھے آج انہیں قتل کر کے ان کی لاشیں پھینک دی گئی ہیں ان پانچ افراد میں سے دوست محمد بکٹی کو آٹھ مہینے قبل کراچی سے غلام حسین بکٹی کو پانچ ماہ قبل کندھ کوٹ سے ماسٹر علی بکٹی کو گزشتہ سال چھے نومبر کو راجنپور سے رمضان بکٹی کو ایک سال قبل دیرہ بکٹی کے علاقے پٹ فیڈر سے اور آتا محمد بکٹی کو ایک سال قبل پنجاب کے شہر بہاولپور سے پاکستانی فورسز نے حراست میں لے کر لاپتہ کیا تھا بلوچ ریپبلیکن پارٹی کے مرکزی ترجمان شہر محمد بکٹی نے میڈیا کو جاری بیان میں کہا ہے مختلف شہروں سے لاپتہ پانچ بکٹیوں کو پنجاب کے سی ٹی ڈی نے حراست میں قتل کر کے پھینک دیا ہے نہت لاپتہ بلوچوں کو پاکستانی فوج نے عید سے ایک روز قبل گولیاں مار کر ان کی چھلنی لاش پھینکر بہادری سے دعوے کیا کہ مضاہمت کاروں کو مقابلے میں مارا ہے جو حقیقت کے منافع ہے ترجمان نے کہا ہے کہ پنجاب کے سی ٹی ڈی نے جن افراد کو شہید کیا ہے وہ مختلف اوقات میں مختلف شہروں سے خفیہ داروں نے اغوا کیا تھے جن کا تمام تر ریکارڈ پارٹی کے پاس موجود ہے شیر محمد بکٹی نے ایچ آر سی پی سمیت تمام انسانی حقوق کی داروں سے اپیل کی ہے کہ وہ پاکستانی فوج کے ہاتھوں بلوچستان سے سندھ اور خیبر پختنخواہ اور گلگت سے بلتستان تک عام لوگوں کے قتل عام کا نوٹس لیں اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے ذلعہ آورانگ کے علاقے کولوا سے پاکستانی فورسز نے دوران اپریشن گھر میں موجود افراد کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے ایک خاتون کو گرفتار کر کے اپنے ہمراہ لے گئے فورسز کے ہاتھوں اغواہ ہونے والی خاتون کی شناخت شلی ولد تلاہو کے نام سے ہوئی ہے بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی انفرمیشن سیکریٹری دل مراد بلوچ نے ماہ جولائی سال دوہزار بیس کے تفصیلی ریپورٹ جاری کرتی ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان کے طلعہ ارز میں جاری آپریشنوں چھاپوں میں پاکستانی فوج نے بیس افراد قتل چالیس لاپتہ دو سو سے زائد گھروں میں لوٹ مار اور پچاس گھر نظریاتش کر دیئے انہوں نے کہا کہ جولائی کے ماہ ریاستی فورسز نے مقبوز بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پینتیس سے زائد فوجی آپریشنز کیے جس میں چالیس افراد کو لاپتہ کرنے کے ساتھ پچاس گھروں کو نظریاتش کیا گیا جبکہ دوران آپریشن دو سو سے زائد گھروں میں لوٹ مار کی گئی جولائی کے ماہ بلوچستان بھر سے انتیس لاشیں ملیں بیس افراد شہد کیے گئے جبکہ پانچ لاشوں کے محرکات سامنے نہیں آسکے اور چار لاشوں کی شناخت نہ ہو سکی اسی ماہ اٹھارہ افراد فورسز کی عقوبت خانون سے بازیاب ہوئے جن میں سولہ افراد وہ تھے جن کو اسی سال جون یا مائی کے ماہ فورسز نے اغوا کیا تھا جبکہ دوہزار اٹھارہ اور دوہزار انیس سے فورسز کی ہاتھوں لا پتہ ہونے والے ایک ایک شخص بھی بازیاب ہوئے انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں بلوچ نسل کشی کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے پاکستان بلوچ قومی تحریک کو کچلنے کے لیے تمام حدود پار کر کے بلوچ قوم کو اجتماعی سزا کا نشانہ بنا رہا ہے اجتماعی سزا عالمی سطح پر مانے گئے قوانین اور جنیوہ کنونشن کے مطابق واضح جرم ہے لیکن پاکستان کے لیے عالمی قوانین اور انسانی اقدار اپنی وقت کھو چکے ہیں مکمل ریپورٹ پڑھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ زرمبش ڈاٹ کام پر وزٹ کر سکتے ہیں بلوچستان لیبریشن پرنٹ کے ترجمان میجر گوارام بلوچ نے اپنے جاری کردہ بیان میں آواران کے علاقے کولوہ میں پاکستانی پورسز پر عملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے میجر گوارام بلوچ نے نامعلوم مقام سے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا زلہ آواران کے علاقے کولوہ میں شاپ کول پوجی چوکی کے دو مورچوں پر شام سات بجے سرمچاروں نے سنائپر اور جدید اتیاروں سے عملہ کر کے دو ایلکاروں کو ہلاک کیا انہوں نے کہا کہ یہ عملے مقبوضہ بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے بلوچ لیبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے کہا ہے کہ ہمارے سرمچاروں نے کاران کے علاقے لجے میں پاکستان آرمی کے چوکی کو شواب کے مقام پر نشانہ بنایا عملے میں سرمچاروں نے راکٹوں اور دیگر کتکار اتیاروں کا استعمال کیا جس کے نتیجے میں پورسس کو جانی اور مالی نقصانات اٹھانا پڑا ترجمان کے مطابق عملے کے بعد پاکستانی پورسس کی جانب سے مارٹر گولے پائر کیے گئے تاہم بلوچ سرمچار بائے پازت اپنے محفوظ پناہ گاؤں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مرید بلوچ نے نامعلوم مقام سے میڈیا کو جاری کردہ چے بجے کابز پاکستانی پوج کے گنشپ آلیکپٹروں نے زلہ کلات اور زلہ مستون کے مختلف علاقوں میں وسیع پیمانے پر آپریشن شروع کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ آپریشن کے دوران کابز پاکستانی فوج نے مختلف علاقوں میں عام بلوچ آبادیوں پر اندادن شیلنگ اور بمباری کی اسی دوران ہمارے سرمچاروں نے علاقے میں بلوچ آم کی دپا کرتے ہوئے آلیکپٹروں پر باری اتیاروں سے جوابی کاروائی کرتے ہوئے دو آلیکپٹروں کو باری نقصان پہنچایا جو کلات کے طرف باغ نکلے اور دیگر آلیکپٹروں کا زلہ کلات اور زلہ مستون کے مختلف علاقوں میں شیلنگ جاری ہے مرید بلوچ کا کہنا ہے کہ وسیع علاقہ انہیں اور ناکہ بندی اور موصلاتی نظام کے بندش کے باعث تحال عام بلوچوں کے نقصانات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا ہے بلوچ ریپبلکن آرمی کے ترجمان بی بگر بلوچ نے اپنے جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ شب ہمارے سرمچاروں نے پنجگور کے شہر چھتکان میں واقع رکشان ندی میں قائم پورسز کی بیس کیمپ کے اپازتی چوکی پر راکٹوں سے عملہ کیا عملے کے بعد عواص باقتہ پورسز کی جانب سے عام آبادیوں پر مارٹر گولے اور دیگر اتیاروں سے پائرنگ کا سلسلہ صوبہ تک جاری رہا بی بگر بلوچ نے کہا کہ اس عملے میں پورسز کو باری جانی اور مالی نقصان پہنچایا انہوں نے کہا کہ ہمارے اس طرح کی کاروائیاں ایک آزاد وطن کی قیام تک جاری رہیں گے پاکستانی پورسز کی جانب سے ڈیورن لائن پر کاردار تار لگانے کے بعد مغربی بلوچستان کو مشرقی بلوچستان سے علک کرنے والے گولڈ سمٹ لائن پر بھی کاردار تار لگانے کا سلسلہ جاری ہے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق مغربی بلوچستان کے سرط پر پاکستانی پورسز کی جانب سے کاردار تار لگانے کا سلسلہ گزشتہ کئی عرصے سے جاری ہے جس کے بعد آلیہ دنوں یہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ علاقے میں روزانہ کی بنیاد پر تیل کے کاروبار سے منسلک گاڑی ڈریوروں سے پورسز ایلکار زبردستی ان کاردار تاروں کو نصف کرنے کے لیے پاڑی اور پتریلی علاقوں میں کڑے کدائی کا کام لے رہے ہیں قیال رہے کہ گولڈ سمٹ لائن پر کاردار تار لگانے سے قبل پاکستانی پورسز نے ڈیورن لائن پر بھی کاردار تار نصف کی تھی جسے کاپی عد تک مکمل کر لیا گیا ہے یاد رہے گولڈ سمٹ لائن کے دونوں پر بلوچ آباد ہیں بلوچ کومپرس تلکوں کی جانب سے ان دونوں سردوں کو مصنوعی قرار دے کر ان پر زبردستی کاردار تار لگانے کی عمل کی مضمت کی جاری ہے کراچی پریس کلب پر وائس پار میسنگ پرسنس آب سندھ سندھ سبا اور سندھ سجاگی پورم کی جانب سے سندھ بر سے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے کارکنان کی ریائی کے لیے عید کے روز بھو کرتالی کیمپ لگائی گئی جس کی رہنمائی وائس پار میسنگ پرسنس آب سندھ کی رہنمائی سورٹ لوار سندھو امان چانڈیو سسی لوار شازیہ چانڈیو سندھ سبا رہنمائی انام عباسی سندھ سجاگی پورم رہنمائی سارنگ جویو سونی جویو قومی دانشور جامی چانڈیو تاج جویو یوت ایکشن کمیٹی رہنمائی سندھو نواز گانگرو جسکم رہنمائی الائی بکش اور بلوچ لاپتہ اپراد کی لوائیکین کی جانب سے آنی بلوچ اور ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی بیٹی میلپ بلوچ نے شرکت کی اتجاجی کیمپ میں یومن رائٹس کمیشن آب پاکستان سندھ کے صدر اسد بٹ سیول سوسائٹی رہنمائی زپر جونے جو امداد چانڈیو پروپیسر ریاض احمد نگمہ شیخ ناصر منصور اور دیگر سیاسی اور سماجی رہنمائی انہیں بڑی تعداد میں شرکت کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ پاکستانی ایجنسیاں سیاسی کارکنان کو جبری طور پر لاپتہ کر کے اور سیاسی کارکنان کی مسک شدہ لاشیں دے کر کدھی ہی پاکستان کے آئین و قانون کو توڑ رہی ہیں اور وہ کدھی ہی پاکستانی عدلیہ اور پارلیمنٹ کے اکتیارات و عدود سے ماروائے عدالت کاروائیاں کر رہی ہیں اگر وہ پاکستان کے آئین و عدلیہ کے دائرہ کار میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو عوام بھی اس دائرہ میں رہنے کا پابند نہیں ہوگا اگر کسی بھی سیاسی سماجی و عام شہری پر کوئی بھی کیس یا الزام ہے تو انہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے اور اپنے دپاہ و موقع پیش کرنے کا پورا حق دیا جائے اتجاجی کیمپ کے اقتدام پر وائس پار میسنگ پرسن صاحب سندھ کی رینما سورٹ لوار سندھ سبا رینما انام اباسی اور سندھ سجاگی پورم رینما سارنگ جوئیوں نے مشترکہ طور پر میڈیا سے گپتگو کرتے ہوئے کہا کہ سندھ بر سے ستر سے زائد سندھی سیاسی اور کومپرست کارکنان کو جبری طور پر لاپ تک کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ سندھ میں جبری گمشدگیوں کے انسانی مسئلے پر ہم سندھ کے تمام سیاسی سماجی اور انسانی حقوق کے جماعتوں اور سیول سوسائٹی کے نمائندوں سے مشترکہ سلا مشورے کے بعد جلد ہی ایک آل پارٹیز کانپرنس بلائیں گے جس کے ذریعے ہم اپنے جدوجہد کو زیادہ تیز مضبوط و منظم طریقے سے آگے لے جائیں گے اعتجاج میں بلوچ لاپتہ کارکن نسیم بلوچ کے منگیتر آنی بلوچ لاپتہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی بیٹی میلپ بلوچ نے بھی شرکت کی ہماری آج کی نشریات میں عالمی خبریں شامل نہیں آپ کل سے ریڈیو زرنبش کی روزانہ کی بنیاد پر جاری نشریات کو باقائدگی سے ہماری یوٹیوب چینل اور فیس بک پیچ پر ملاحظہ کر سکتے ہیں آج کی خبریں یہی پر اختتام وزیر ہوتی ہیں آپ کی ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ اپنے میز پر میرا بلوچ کو اجازت دیجئے